پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھگوان بودھ کی جو پرتیمہ بنتی ہیں ان کے اوپر سرپ سامپ کیوں بنائے جاتے ہیں جب بھگوان بودھ گودھ گیا میں تپ کر رہے تھے تو اس سمیں راجہ مچلند کا نام تھا وہ کا راجہ تھا اور راجہ مچلند ناغونس کے راجہ تھی جب انہیں پتہ کہ اللہ کوئی تفسیو یہاں تپ کر رہا ہے تو ان کی اچھا ہوئی کہ ان کی سرکشہ کی جائے تو انہوں نے جب تک تپ کیا راجہ مچلند نے بھگوان کی وہاں سرکشہ کا انتجام کروایا تاکہ کسی بھی طرح کا تپ میں یعویدان نہ ہو وہاں پر آج بھی اسی ستھان پر ایک سروور بنا ہوا اس کے بیچ میں بھگوان کی اعتماع بنی ہوئی ہے اور اس میں چاروں طرف سرپن کی سرکشہ کرتے ہوئے ہیں یہ آج بھی دکھائے جاتا ہے اس سمیں ناغ راجہوں کا راج تھا جب بھگوان کو گیان پرابت ہو گیا تو ناغ راجہوں نے بھگوان کے بدھ کو اپنایا اور انہوں نے اس دھرم کو ہیلایا اور ستھاپٹ کیا ناغ راجہوں کی راجدھانی اس سمیں ناغپور میں ہوتی تھی اس لئے بابا صاحب امبیٹ کر نے جب وہ دھرم اپنایا تو انہوں نے ناغپور کو اس لئے چنا وہاں پر دکھشہ اس لئے لی کہ وہ ناغ راجہوں کی بہت ستھلی پہلے سے رہی ہے اور راجہ مچلند کا ناغ سرپ جو رکشہ کرتے ہوئے راجہ مچلند کی سٹیچو بھی پراتت پی بھاگ کو بھارک میں ملی اور اس کو فرانس کے میجیم میں سرکشت رکھا ہوا ہے آج بھی تو یہ ایک پوری احتیاسی گھٹنا ہے جس کو بھگوان بودھ کے چتروں میں جو لال بلوا پتھر سے اس سمیں بنتی تھی ان میں بھگوان بودھ کی رکشہ کرتے ہوئے ستموں کو اس لئے لائے جاتا ہے آپ کا مانگا دو آپ کا بھلا ہو موسیقا